نمشکہ دوستو میں ہوں راہل اور آپ کا سواگت ہے ایرٹھین سپیس یوٹیوب چینل پر بھارت کی سپیس ایجنسی اسرو پر ہم سب کو گرب ہے اسرو نے حال ہی میں چندریاں دو کو لانچ کیا تھا چندریاں دو 22 جولائی کو شریحری کوٹا سے لانچ کیا گیا تھا تیہ ہوا تھا کہ چندریاں دو 48 دن کے سفر کے بعد چاند پر پہنچیں گا چندریاں دو سے پہلے بھی اسرو نے ایسے ایسے کام کیے ہیں جسے آج تک کوئی دوسرا ملک نہیں کر پایا اسرو نے چندریاں دو کے جلیے بھارت کو چاند پر پہنچا دیا چندریاں دو کا اوربیٹر چاند کے چکر لگا رہا ہے یہ بات الگ ہے کہ وکرم لینڈر چاند پر اس طرح لینڈ نہیں کر پایا جیسے اسے کرنا چاہیے تھا لگ بگ دو کلومیٹر کی اچائی پر اسرو کا وکرم لینڈر سے سمپرک ٹوٹ گیا تھا پر کیا ہمارا چندر مشن پوری طرح اسفل ہو گیا تو اس کا جواب ہے نہیں کیونکہ ہمارا سمپرک صرف لینڈر سے ٹوٹا ہے اوربیٹر سے نہیں ہمارا اوربیٹر ابھی بھی چاند کے چکر لگا رہا ہے اسرو دوارہ بنائے گئے اس اوربیٹر میں دنیا کا سب سے بہترین کیمرہ لگایا گیا ہے یہ اوربیٹر چاند کی تصویریں بھیجے گا اور کئی نئی کھوجیں بھی کرے گا اس کے باوجود بھی پوری دنیا کے ویگیانک اسرو کی تعریف کر رہے ہیں لیکن اسرو کے لیے یہ مقام حاصل کرنا اتنا آسان نہیں تھا اسرو پیشلے گیارہ سالوں سے اس کی تیاریوں میں لگا ہوا تھا ان تیاریوں کے بیچ انہیں کئی مصیبتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا یہ مصیبتیں انہیں ملنے والی سیلری سے بھی جڑی ہوئی تھی چنتریاں دو کی لانچنگ سے پہلے سرکار نے ویگیانکوں کی سیلری کم کرنے کا عدیش دے دیا تھا جس کے قارن اسرو میں کام کرنے والے تقریباً سولہ یار ویگیانک اور انجینئر پربابت ہوئے بھارت میں سپیس ایجنسی کی دیکھریک کا جمعہ پردھان منطری کے پاس ہے انیس سو پچانمے میں دیش کے پردھان منطری تھے پی بی نرسیمہ راو سپیس ایجنسی انہیں کی دیکھریک میں تھی ویگیانکوں کو پروساہیت کرنے کے لیے انہوں نے ایک عدیش دیا تھا کہ ویگیانکوں کو پروساہن راشی دی جائے پروساہن راشی ان کے پرموشن کے ساتھ جڑی ہوئی تھی جو ایک جنبری انیس سو شیانمے سے لاغو ہوئی تھی اس سروں میں کسی ویگیانک کی نکتی سی گریڈ سے شروع ہوتی ہے اور پھر ڈی ای ای ایف اور جی کے حساب سے پروساہن ملتی ہے پروساہن سے پہلے ویگیانکوں کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو اس ٹیسٹ کو پاس کر لیتا ہے اس کی پروساہن ہو جاتی ہے کوٹ کے عدیش کی انصار پروساہن کے بعد ویگیانکوں کو دو مہینے کی ایکسٹرا سیلری ملے گی لیکن چندریاں دو کی تیاریوں کے بیچ پارہ جون دو ہیار انیس کو سرکار نے عدیش جاری کیا اور کہا کہ اس پیسے پر روک لگائی جا رہی ہے اور اس کی جگہ پرفارمنس ریلیٹر انسینٹیم سکیم شروع کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ جس کا کام بہتر ہے پیسے بس اسے ہی دیے جائیں سرکار نے عدیش جاری کر کے ایک جولائی دو ہیار انیس سے اسے لاغو کر دیا اور انیس سو شیانمے سے چلی آ رہی پروساہن راشی پر پوری طرح سے روک لگا دی اسرو کے ویگینکوں نے چٹھی لکھ کر سرکار کو اس فینسلے پر دوبارہ ویچار کرنے کیلئے کہا ویگینکوں نے یہ بھی کہا کہ سیلری کے علاوہ ان کے پاس انکم کا کوئی اور سادن نہیں ہے لیکن ان کی چٹھی کا کوئی اثر نہیں ہوا اب ریپورٹرز کی معنی تو اسرو ویگینکوں کو ہر مہینے آٹھ سے دس یار کا نقصان ہو رہا ہے سرکار کے اس عدیش کے بابیود بھی اسرو ویگینک اپنے کام میں لگے رہے اور چندریاں دو کو لانچ کیا اسرو کی اسی پرتیوہ کو ہم سلام کرتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو جانکاری پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں